اسلام علیکم اس فرنڈز لاس کلاس میں ہم نے بات کی تھی الیکٹرونک کانفیگریشن کی آوٹر موز الیکٹرونک کانفیگریشن میں ہماری یہ بات چل لائی تھی اور ہم نے اس بلوک ایلیمنٹس کی آوٹر موز الیکٹرونک کانفیگریشن دیکھی تھی نس1 اور نس2 ہوتی آج ہم بات کریں گے پی بلوک ایلیمنٹس کی اور ہم نے یہاں پہ جگہ خالی چھوڑی ہوئی بھی ہے اس میں ہمیں پی بلوک ایلیمنٹس کی آوٹر موز الیکٹرونک کانفیگریشن لیکن یہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے کیا ہوتی ہے سب سے پہلے گروپ نمبر 1A اور 2A یہ ہم کر چکے ہیں اس بلوک ایلیمنٹ ہمارا دن ہو چکا ہے یہ مکمل ہو چکا ہے آج ہم اس بلوک کی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے لے کے کہاں تک کیا رینج کیا ہے تو سب سے پہلے آتا ہے بورون پھر کاربن پھر نائٹروجن پھر آکسیجن اور پھر فلورین سب سے پہلے میں اس کو کام شروع کرنے سے پہلے میں کل کی طرح ایک چارٹ بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں ہے ہم لے لیتے ہیں بورون کو بورون کے ایٹامک نمبر ہے 5 بورون کے بعد کاربن ایٹامک نمبر ہے 6 اور نائٹروجن ایٹامک نمبر ہے 7 اب مجھے بتانا ہے کہ اس کا گروپ کیا ہوگا پیریرد اور بلوگ صحیح یہی تینوں چیزیں اس میں بھی بتانی گے اور یہ سارے چیزیں تینوں میں بتانی گے سوال کے گروپ پیریرد بلوگ اور پھر اینڈ میں لکھیں گے الیکٹرونک کانفیگریشن یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے بیٹا الیکٹرونک کانفیگریشن کرنی پڑے گی یہ کیا لکھا ہے 5 ہمیں پتا ہے 1s2 2s2 2p1 آپ لوگ کر کے دیکھ لیجئے گا اسکول اسکول پرائیویٹ اسکول کر کے اگر میں اس کے بات کروں تو اس کی الیکٹرونک کانفیگریشن کیا بنتی ہے اسکول 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 پرائیویٹ اسکول بس میں یہاں پہ اس لیے رکھ گیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے تمام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے s کی نمبر کریں 1 2 3 پھر p پہ نمبر ڈالنا شروع کیا 2 سے اب نمبر اف الیکٹرون کو فل کرنا شروع کیا ٹوٹل نمبر اف الیکٹرون جتنا ہے 6 تو 6 2 2 4 4 پلس 4 6 آہ ساری 2 پلس 2 4 4 پلس 2 6 سہیے تو ٹوٹل 2 2 4 2 6 6 الیکٹرون ہو گئے بات ہماری ختم تو یہ لکھنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے اب ہم آگئے نائٹروجن میں الیکٹرونک کنفیگریشن اسکول اسکول پرائیویٹ اسکول 1 2 3 پی 2 سے شروع ہوتا ہے پہلی کلاس کرنا ہم نے آپ کو بتائی تھی بات یہ دو دو چار چار و تین سات ہو گئے سیمیل اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ الیکٹرونک کنفیگریشن آپ کے سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں شتے کرنے کے بلوگ کونسا ہے کونسا آخری میں کیا رہا ہے بیٹا پی تو بلوگ کونسا ہوگا پی بلوگ یہ بھی کونسا بلوگ ہے پی بلوگ ہوگا یہ بھی کونسا بلوگ ہوگا پی بلوگ ہوگا اچھا اس کے لئے اکسیجن کی اور فلورین کی آپ نے خود کر لی جائے گا اچھا جی اب گروپ کے بعد پیریئیڈ آؤٹر موس الیکٹرونک کنفیگریشن میں یہ کے لئے ٹو تو کونسا پیریئیڈ ہوگا سیکنڈ جو شروع والا ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے پیریئیڈ کو تو میں نے کہہ لکھ دیا سیکنڈ پیریئیڈ ہے یہ بھی کیوں ہوگا بیٹا سیکنڈ پیریئیڈ ہوگا اور یہ بھی کیوں ہوگا سیکنڈ پیریئیڈ ہوگا اچھا اب آ جاتے ہیں گروپ پہ تو بیٹا گروپ میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ دو الیکٹرونز دو گروپ کو پیچھے چھوڑ کر آئے کون کون سے 1A اور 2A دو آپ کے پیچھے گروپ رہ گئے ہیں سہیے اگر میں بات کروں ادھر گروپ کی تو یہ گروپ تو بظاہر 1A لگ رہا ہے کیا گروپ لگ رہا ہے 1 لیکن یہ 1 نہیں ہے دو پیچھے والے بھی کمبائن ہوں گے آؤٹر موسٹ الیکٹرونک کونفیگریشن پیریئیڈ کے اعتبار سے ہوتی ہے یہاں پہ لارجس نمبر شروع لارجس نمبر کے 2 2 تو یہ اتنی آؤٹر موسٹ الیکٹرونک کونفیگریشن آپ کی کہلاتی ہے یہ پوری کے آؤٹر موسٹ کونفیگریشن تو یہ پوچھے کیا ہے تو آپ بولو گی یہ آؤٹر موسٹ کونفیگریشن ہے آؤٹر موسٹ الیکٹرونک کونفیگریشن یہ ہے تو سیف اور سیف گروپ میں تبدیلی ہوتی ہے گروپ میں کاؤنٹ کر کے لکھتے ہیں 2 پلس 1 توٹل 3A گروپ جب گروپ لکھتے ہیں تو اس کے بھی الیکٹرونز کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور پیریئیڈ تو اس کا بھی 2 ہے اس کا بھی 2 ہے اب بلوگ کونس ہے بلوگ میں سیف اور سیف اینڈ والے کو دیکھتے ہیں باقی گروپ کے اندر دونوں کو کاؤنٹ کر کے لکھتے ہیں اگر میں اس کے بات کروں تو 2 پلس 2 کونس ہے گروپ ہو گیا 4A اس کے گروپ کی بات کیجئے تو کیا ہو گیا 2 پلس 3 5A صحیح ہے اب جب آپ ہومورک جب گھر پہ کریں گے تو آپ اس کے آگے کیا لکھیں گے اوکسیجن اوکسیجن کو ہوتا ہے 8 اب پتہ یہ چلا کہ اگر پیریئیڈ آپ اوکسیجن کا اور فلورین کا آپ لوگ خود گھر میں کر لیجئے گا دیکھیں ہومورک کیا آپ کا اب پتہ یہ چلا یہ والا گروپ 3A 4A 5A 3A یہ کیا ہو جائے گا 4A اور یہ کیا ہو جائے گا 5A صحیح ہے بھئی اب کرنا کیا ہے اگر ہم اس کی in term of and electronic configuration لکھیں تو یہ جائے NS2 outer most اس کے آخر میں بھی کیا رہا ہے NS2 صحیح ہے اس میں بھی کیا رہا ہے NS2 اس میں بھی کیا رہا ہے NS2 سب میں یہی آرہا ہے comma NP NP1 کیا رہا ہے بیٹھا NP1 comma NP2 comma NP3 تو بھائی اس کی outer most electronic configuration پتہ چلی کہ یہ NS2 سے شروع ہوتا ہے NS2 NP1 سے شروع ہوا اب دیکھو میں یہاں پہ لکھتا ہوں کیسے لکھوں گا NS2 سے شروع ہوا کس سے شروع ہوا NS2 NS2 سے شروع ہوا دو 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 اس لیے صحیح اور ختم کی در ہو رہا ہے NP NS2 comma NP1 سے شروع ہوا اور کہاں تک کیا 1 کے بات 2 2 کے بات 3 3 کے بات 4 4 کے بات 5 اور 5 کے بات 6 تو NS2 سے شروع ہوا اور NP 3 5 5 تو یہ اس کی پوری electronic configuration بنتی ہے کہ پی بلوگ کے elements start ہوتے ہیں ns2 and t1 سے اور یہ 1 کے بعد یہاں پہ سب value change ہوتے رہے گی 1 کے بعد 2 آ گیا 2 کے بعد 3 آ جائے گا 3 کے بعد oxygen میں 4 آ جائے گا اور آخری والے میں کیا جائے گا 5 آ جائے گا اور یہ یہ اس کے اندر جو group آتے ہیں وہ 1A ہوتا ہے s بلوگ میں 1A 2A ہے جبکہ p block elements میں 3A سے لے کے 7A تک ہوتا ہے یہ کیا ہوتے ہیں آپ کے p block elements ہوتے ہیں تو یہ پورا آج کا topic تمہارا s block elements پھر p block elements کے ہمارے electronic configuration دیکھئے کل انشاءاللہ بات کریں گے مزید electronic configuration پھر جس کو کہتے ہیں d block elements پھر انشاءاللہ اس topic ختم ہو جائے گا خانچھ آپ کو کنگہ جسین لے و tactical آج پھر انشاءاللہ آج پھر انشاءاللہ سلا dimensional decorate چیزیا term ہوتے نجم captر